اسلام علیکم ایوریون تو کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ سب خیر خریت سے ہوں گے فیٹ فارٹ ہوں گے تو آج کا ہمارا ٹریولنگ ویلوگ جو ہے وہ جانگ سے ملتان کا سفر ہے تو ابھی صبح کے تقریبا ساتھ بجنے والے ہیں صبح کا ٹائم ہوئے تو دیکھتے ہیں ہمیں کتنا ٹائم لگتا ہے جانگ سے ملتان جاتے ہوئے ایک دوست کو پک کرنا ہے میں اس کی جو اینہ کلونی میں آگیا ہوں جہاں سے اس کو بھی ساتھ لے جائیں گے ملتان تقریبا ہم ملتان پہنچ گئے ہیں ابھی ہمیں ایک پٹرول پمپر رکھے ہیں بائے گئے ہیں واش روم میں اور موٹر ویسے ہم اتر رہے ہیں آدھے گھنٹے کا سفر ہوگا آگے میرے خیال میں موسیقی موسیقی یہ دکانیں آپ چیک کریں سامنے وہ در باہر ہے اور چیکن کن ہے بریانی چیکن بریانی چیکن بریانی بھی جان ہے چھے کیلوش cu اسے ہاتھ کے لارے اور چکن کے میں چاargentہ اوuardی میں چینا بازعار ساڑھے ساٹھ ہزار آٹھ کلو چاوال ہے آٹھ کلو چاوال ہے چار کلو چکن ہے ٹھیک ٹھیک پانچ سو روپے کلو چکن ہے ساڑھے ترائی سو روپے کلو چاوال ہے سمان لے کے دو چھوٹا میں بڑھا لینا میں نے پکائی دیا کیا کتنا ٹائم لگے گا کنی ٹائم بھائی ایک سوہ گھنٹا لگے ایک سوہ گھنٹا یہاں پر جو ہے نا لنگر تیار ہو رہے تو لنگر کی تیار ہوتے تک یہاں پر جو ہے نا لنگر تیار ہو رہے ہمارا یہ مسالہ بان رہے لنگر تیار ہونے تک ہم جو ہے نا آپ کو دربار کا وزیٹ کروا لیتے ہیں سب سے پہلے جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں وہ ہے امام بارغہ بلکل ساتھ یہ ہے اگر دربار میں آپ انٹر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جو انا امام بارغہ کافی تعداد میں پرچم لگے ہوئے ہیں مولا غازی عباس کے تو اس کے سامنے جو ہے نا آپ دیکھ رہے ہیں حضرت شاہ شمس تبریز سب زواری رحمہ اللہ اللہ کا مزار ہے تو وہ بھی آپ کو وزیٹ کرواتے ہیں اسے سامنے کچھ قبر نظر آ رہی ہیں اور اس سائیڈ پر بھی ایک سے انمہ بنا ہوئے ہیں یہ بھی شاہد امام بارغہ کا حصہ ہے اور ساتھ یہ ایک مسجد بالکل ساتھ ہی مسجد ہے اور ساتھARI کچھ کچھ آپ 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 اندر چل کر سلام کرتے ہیں ایک سائیڈ پر دیئے جال رہے ہیں سامنے دو قبر مبارک نظر آ رہی ہیں ایک حضرت شاہ شمس رحمت اللہ علیہ کی ہے دوسرے ان کے پوتے شاہ عالم سرکار رحمت اللہ علیہ کی ہے ایک واقعہ جو حضرت شاہ شمس رحمت اللہ علیہ سے منصوب کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے اپنے خدمت غزار کو کہا کہ وہ ایک گوشت کا ٹکڑا یا بوٹی جو ہے بزار میں جا کر کسی تندور سے بنوا کر لے کر آئیں تو جب ان کا خدمت غزار بزار میں گیا تو کسی نے ان کو یہ بوٹی گوشت کا ٹکڑا پوننے نہیں دیا تو وہ واپس حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کے پاس واپس آئے اور ان کو کہا کہ کسی نے ان کو یہ گوشت کا ٹکڑا پوننے نہیں دیا تو حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ جلال میں آ گئے تو کہتے ہیں انہوں نے یہ گوشت کا بوٹی کا ٹکڑا سورج کی طرف کیا تو وہ سورج کی کرمی سے گوشت کا ٹکڑا پون گیا اس واقعے میں کتنی صداقت ہے واللہ عالم اللہ بہتر جانتا ہے موسیقا زور کی نماز کا وقت ہو گیا ہے تو اس مسجد میں ہم آگئے ہیں یہاں پر کرتے ہیں حضور اور حضور کرنے کے بعد تو حضور کی نماز آدھرتے ہیں اس کے بعد لندر بھی تیار ہو جائے گا وہ بھی تقسیم کرنا ہے موسیقا موسیقا موسیقا